موسیقی ویلکم بیک ناظرین ابھی ہم جب بریک میں گئے تھے تو ہم ظلفکار رہا سے بات کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سردار عاصف احمد علی صاحب بہت ہی پاکستان کے مشہور سیاستدان ہے قصور سنگ کا تعلق ہے میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا سردار صاحب کائنلی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک جو پاکستان کے مسائل ہیں اس میں سیاستدانوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس میں عدلیہ کا بھی رول رہا اس میں خوجی آمروں کا بھی رول رہا اور آج بھی ہمارے سیاستدان غلطیاں کر رہے ہیں کنفرنٹیشن کی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی مجیب رحمان کی بات ہوتی ہے کبھی اس پاکستان ٹوکنے کے بات کی جاتی ہے بلوچستان اسمبلی سے تو کیا دیکھتے ہیں سر کے ستر سال کے بعد بھی آخر یہ ناپختگی یہ کیوں ہے ہمارے سیاستدان کیوں نہیں سیکھتے بلا آپ نے کیسے سورا پیش کیا ہے اب اس میں تارگٹ آب سیاستدانوں کو بھی قصد ملتے ساری شرافیہ پاکستان کے لئے میں سمجھتا ہوں کسور ہوا رہے ہیں ساری کے ساری شرافیہ اور یہ کچھ رہے مار دھار رہی ہے سردان صوری آپ کو کٹتے ہوئے میں آپ کو کٹ رہا ہوں یہ شرافیہ کا جنم کب سے ہوا کب سے شرافیہ ہمارے پر غلبہ حاصل کیا ہے یہ بس جب پاکستان بنائے کا اجازم کی وفات کے بعد یہ بس شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے کھیل شروع کر دی کھیل نے نہ انہوں نے ملک کو ملک کا اتحاد یقینی بنایا نہ انہوں نے کوئی اکانومی کو مضبوط کیا نہ انہوں نے جمہوریت کو صحیح ادناس سے چلا رہا ہے اور ایوب خان کے زمانے میں جو بائیس خاندان کا بھی ذکر ہوا بات میں ہاں دی یہ تو وہ بائیس خاندان پتہ نہیں پیجاز خاندان بن گئے ہیں اور اب جو بنے ہیں وہ تو بائیس خاندان نے پھر بھی کوئی محرت کی تھی کوئی انڈرسٹری لگائی کوئی بینکنگ سیکلی میں محرت کی مگر یہ جو اب اب جو بائی خاندان بنے ہیں سنگل میں بنے ہیں یہ جو سب لوٹ مار کی پاکستان کی لوٹ مار کر کے اب دیکھیں شوگر ملے والے کیا کر رہے ہیں یعنی کسان بچاری میں بھی جہاب سے ہو کے آیا ہوں برکل یہ کسانوں کی بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے اب جو گناہ ہے وہ جانوں کو کھلا رہے ہیں اور تیرہ آہندہ شوگر کی قلت ہوگی بہت جبذرست قلت ہوگی پھر یہ پورٹ کیا جائے گا پھر اس میں کمیشنیں کمائی جائیں گی تو یہ تو ایک ان کا ایک روٹین بن گئی ہے اور پھر شہصدان دو ہیں وہ صنعتکار بھی بن گئے ہیں سردان صاحب یہ جو ابھی ساری میں آپ کو کٹ رہا ہوں یہ جو ابھی ہمارا بلوچستان کا معاملہ ہوا جس کے بارے میں بڑے زور و شور سے کہا جا رہا تھا جی کہ بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا سینٹ کے الیکشن کا بہانہ بنایا جا رہا ہے لیکن وہاں پر ایک جمہوری طریقے سے ایک تبدیلی آ گئی ہے اب ایسن اکبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پاکستان کی طرح توڑنے والی بات ہو رہی ہے نہیں دیکھیں اب ان کے ریڈر کو اب اس پاکستان یاد آ رہا ہے جمعیہ نوازشیخ صاحب کو شیخ مجیب الرمان یاد آ رہا ہے اور شیخ مجیب الرمان کو انہوں نے سیٹیفٹیٹ دے دیا ہے کہ وہ پاکستان سے بہت بڑے حضور مطن تھے اور آپ نہ جانے اب ان کے ریڈر جو وہیں ہیں وہ مکتب ہیمی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے آئے اور ان کو ان کی پرائمشری بحال کرے اور ان کی جو تیسس ہیں وہ سب واپس ہوں یہ ایک اور بات بھی آج کل سننے میں سردار صاحب ایک بات کہ برطانوی جریدے نے کہا ہے کہ نوازلی کی گورنمنٹ دوبارہ آ رہی ہے نوازلی کے پانچ سار پھر حکومت کر گی یہ جریدے کہاں سے یہ ریپورٹیں لیتی ہیں نہیں اب یہ تو سیلیکشن کے معاملہ ہم کے پاس جائے گا اب پاکستان کے عوام نے خاص طور کے تنجاب میں ان کے سامنے بہت اہم فیصلہ ہو جائے اگر وہ یہی ان ڈاکوں اور چوروں کو دوبارہ بانا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کا علی حافظ ہے بہت شکریہ آصف احمد علی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ تھینکی ویری میچ آپ نے بہت ہی اچھی روشن ڈالی پاکستان کے آج کل کے حالات پر تو عزل افکار راہ صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے ہاں سیاست دان آج کل بہانے ڈھونٹے ہیں کیا موجودہ حکومت کے جو چار سال تھے تقریباً پانچمہ سال اب شروع ہو گیا اس میں آپ کو یاد ہے دھرنا بھی ہوا عمران خان کا چار ہلکے کھولنے کی بات ہوئی پھر دوسرے دھرنے شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیکس بھی آئیں ڈان لیکس بھی آئیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کوئی کسی کی کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے یا ان کے اپنی گلتیاں ہیں باستہ صاحب میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ چھٹی بڑی پاپولیشن ہیں ایٹمی پاور ہیں ساڑھے ساتھ کروڑ آٹھ کروڑ آپ کی یوتھ ہے جو فارق پھر رہی ہے روزگر ہے نہیں غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کہاں پہنچ گیا ان ساری چیزوں کی آپ پاپولیشن سینسز کتنا لیٹ تھا ہے سبریم کورٹ کے بلدیاتی الیکشن سبریم کورٹ کے کہنے پر ہوئے یہ بیسیکلی وہ ساری بیماریاں یہ ساری بیماریاں جس کا تعلق برائرس گوڈ گورنس ہے تو گوڈ گورنس آپ سے ہو نہیں رہی تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں اور بلیم گیم میں جا کے آپ کے لیے جان ٹھڑانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی فلاں مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کہ اسٹیبلیجمنٹ نے نہیں ہونے دیا فلاں مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کہ سازش ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چورن پاکستان میں بہت بک گیا اب شاید یہ دوزہ اٹھارہ کے اندر یہ چورن زیادہ نہ بک سکے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے یہاں بڑے بڑے جو حضرات ہیں وہ بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں لیکن میں کہے تو یہ لیڈرلیس کنٹری ہے یہ قوم ڈائریکشنلیس پی ہے اور لیڈرلیس پی ہے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں لیڈر ہوتے ہیں وہ قوموں کو بناتے ہیں وہ قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں وہ قوموں کو وی ان دیتے ہیں لیڈرز اور بارن سیچریز تو پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ یہ قوم لیڈرلیس پی ہے اور ڈائریکشنلیس پی ہے یہاں پہ مجھے بتائیں کہ جب نونلی کی گورمنٹ بنی تھی انہوں نے اپنی منفیسٹو کے اندر رکھا تھا کہ ہم ڈیمز بنائیں گے کالا پاک ڈیمز تک کا نام شامل تھا جب اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم ایک اتصاب کمیشن بنائیں گے وہ اتصاب کمیشن کی پہلے سال میں فائل موو کی پرائم منسٹر کی ٹیبل تک پہنچی آج تک نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی درکار صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں میں ڈاکٹس صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اسے ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا جبکہ ان کو رشیہ نے دعوت دی تھی ہمارے اس کو پاکستان کے لیاقتلی خان جو وزیراعظم تھے لیکن اس کے بعد بجائے رشیہ جانے کے یہ امریکہ چلے گئے اب موجودہ اگر ٹرمپ کے باتوں کا جائزہ لیں جو جس حالات میں آج ہم کھڑے ہیں اگر آپ ایسٹ پاکستان کا واقعہ بھی یاد کریں تو وہ بحری بیڑا بھی آنے والا تھا وہ بحری بیڑا نہ پہنچ سکا اور امریکہ نے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے جب کولڈ وار تھی اس کے وقت انہوں نے رشیہ کو روکنے کے لیے پاکستان کو یوز کیا پاکستان کو جو امداد ملی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پینٹ کے برابر ہے اگر آپ یہ تیتیس ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں اتنے سالوں میں تو پاکستان سے اس سے زیادہ امداد تو کوئی ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ تو ہمارے تارکیر وطن بارے سے بھیج دیتے ہیں آکے تو آج جو حالت ہے کیا خارجہ پالیسی میں پاکستان کی آپ دیکھیں کہ جو موجودہ جو تین چار ہمارے عدوار گزرے ہیں سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے یہ خارجہ پالیسی کے نظر آئی آپ کو اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کو پاکستان کے جو ابتدائی حصال ہیں ان کے تناظر میں ہم اگر بات شروع کر لیں پھر اس کے بعد موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا ذرا آسان ہو جائے گا اصل میں جو پاکستان آزاد ہوا تو ہم نے انہیریٹ کیے بہت سارے ایشیوز جس میں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ہمارا نمبر ون ایشیو تھا کشمیر کی وجہ سے ہو گیا وہ کشمیر ہے اس کے ساتھ وارٹر ایشیو تھا یہ بہت سارے ایسے تنازعات تھے یہ جو ہمارے جو مہادرین کا بہت بڑا ایشیو تھا جس کی روشنی میں ہمارے جو لیڈرشپ تھیں یا ہمارے جو پالیسی میکرز تھے ان کو یہ ڈیٹرمن کرنا تھا کہ ان ایشیوز کے لیے کوئی ایمیجیئٹ سولوشن بھی حاصل ہو جائیں اس تنازعات میں اگر ہم دیکھیں تو مذہبی جماعتوں کی موجودگی کی وجہ سے رشیہ اگر جانے کا فیصلہ کرتے تو ابتدائی دنوں میں ہی پاکستان کی حکومت پر بہت بڑا پریشر آ جانا تھا شاید اس تنازعات میں ہم نے فیصلہ کیا تو آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ لیاقتلی خانے صحیح فیصلہ کیا جسٹیفائی نہیں کر رہی ایک فیصلہ ہوتا ہے جو صورتحال کے پیش نظر فوری سولوشن کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ہم نے دور صاحبہ سیٹو سینٹو اور اب نیٹو سب کچھ کر لیا امریکہ کے ساتھ تو امریکہ تو ہمیں تنہا چھوڑ دیتا ہے امریکہ ہمیں تنہا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ ہم جب ایک آپشن کو اویل کرتے ہیں تو ہم باقی سارے دروازے مکمل بند کر دیتے ہیں اب اگر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں جب ہم نئی آپشنز کی بات کر رہے ہیں اب ہم نے سی پیک یا نئی ریجنل سیٹنگ میں ہم رشیہ کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اب اس وقت اگر ہم حقیقت پسندانہ نگاہ سے اپنی خارجہ پولیسی کو بنائیں گے تو یقیناً پھر صرف امریکہ ہمارے لیے ایک آپشن نہیں رہے گا لیکن دور صاحبہ یہ وجہ جو ہے کہ ہم روس سے قریب جا رہے ہیں یہ بیسیکل سی پیک کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جو ایران روس اور چائنا یہ کٹھے ہو رہے ہیں اس میں یا یہ کوئی واقعی ان کا کوئی انویٹیو تھنکنگ ہے جس کی ویسے اس طرف جا رہے ہیں اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ریاکشنری پولیسیز بنائی جاتی ہیں یہی سب سے بڑی ہے بڑی امدہ بات کی ہے کہ ہم ہم ہمیشہ ریاکشن دیتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے اگر ہم اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کریں اپنی ضروریات کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کریں تو یقینا پھر آج اس صورتحال میں ہم دو چار نہ ہوتے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج بھی ہمارے پولیسی ساز بیٹھ کر پہلے صرف اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ اصل میں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خارجہ پولیسی کبھی بھی کام بھی ہو سکتا کہ آپ وقتی فیصلہ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اب اس سے کچھ نہیں ملا تو اب اگلا فیصلہ کر لیں اب تو ڈرس ایب ہمارے سعودی عرب سے یو اے ای سے قطر سے ان سے تعلقات ہمارے وہ نہیں رہے جو کسی زمانے میں بہت ہیلڈی ہوا کرتے تھے ہم فقر سے کہا کرتے تھے کہ مسلم سٹیٹس کا پاکستانی سٹیڈل آف اسلام اسلام کا قلعہ ہے اب وہ حالات بھی ہمارے نہیں رہے اس لیے کہ ہر ملک نے اپنی پالیسی اپنے ملکی مفادات کے پیشے نظر بنانی ہے وہ چاہے سعودی عرب ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو ان کی اپنی ان کے ملکی مفادات ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات ابھی ہم آپ سے ڈرس ایب دوبارہ آتے ہیں ہم ایک بریک پہ جانا ہے کہا جا رہا ہے بریک سے جو واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک موسیقی